آسمان کا سکندر رفال ہندوستانی سرزمی پر آ گیا ہے لیکن اس کی گرجنا پاکستانی سرزمی پر سنائی دے رہی ہے رام رام رفال رام کے دیش میں رفال کا سواگت اور جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں جو نہرو نے پہلا سمجھوٹا کیا تھا وہ دسالٹ کے ساتھ ہی کیا تھا لیکن یہاں جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں رافیل کے کاؤکپٹ میں یہاں پر بیٹھ کے ایک الگی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے اچھے دن اینکروں کے آ گئے ہیں جب آپ محنت نہ کریں اور پروگرام کو بھرنے کے لیے ایک ہی بات کو دس بار دہرائیں تو اس سے اچھے دن کیا ہو سکتے بھارت میں اب رفیل جہاز آ چکا ہے رفیل کے آنے سے بھارت کی سینہ کو ادھک پل ملے گا رفیل کے بھارت آنے سے پہلے ہی چرچاؤں کے وشے میں رہنا شروع ہو گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے رکشہ منتری راجنات سنگھ جی رفیل کی شاستر پوجہ کرنے کے لیے فرانس گئے تھے اور نیبو مرچی والا ٹوٹکا کا پریوک بھی انہوں نے کیا تھا اب تو رفیل دہال آ چکا ہے دیش کے لوگوں میں ایک نیا جوش دیکھنے کو ملا ہے لوگوں سے زیادہ جوش تو ہمیں نیوز روم میں دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے نیوز اینکلز رفیل کو موڈی جی کے ایک بہت بڑی اپلبدی بتا رہے ہیں رکشہ ویرو کی کو نئی طاقت مل گئی ہے آج دیش کے ہر دشمن کو یہ سندیش مل گیا ہے کہ بھارت کی طرف آنکھ ہٹاؤں گے تو سر سے پاہ تک کچل دیے جاؤں گے آسمان کا سکندر رافال ہندوستانی سرزمی پر آ گیا ہے لیکن اس کی گرجنا پاکستانی سرزمی پر سنائی دے رہی ہے ایسے میں رافال سے کیوں ڈر گئے امران اسی پر آج کی مہا بھارت لیکن رافال کے آتے ہی ایک بار پھر سے سیاست شروع ہو گئی کہ رافال کی قیمت تم کیا جانو راہو الباب بھارت کے بیڑے میں رافیل کے آنے سے چین کی پریشانی بڑھ گئی ہے کیونکہ رافیل جیسے طاقتور ویمان چین کے بیڑے میں نہیں ہیں اپنی بوخلا ہٹ مٹانے کے لیے چین کی سرکاری میڈیا اپنے سب سے بہترین فائٹر جیٹ جے ٹوینٹی کی طاقت کا بکھان کر رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اکیلا بھارت نہیں ہے جو فرانس سے رافیل خرید رہا ہے اور بھی کئی دیش ہیں جو رافیل خرید رہی ہیں اس کے علاوہ جس کمپنی سے بھارت نے رافیل خریدہ ہے اس سے پہلے ہی نہرو جی نے بھی بھی ویمان خریدے تھی یہ جانکاری پونیا پر سون باجپائی نے اپنے شوہ کے ذریعے دی ہے اور جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں جو نہرو نے پہلا سمجھوتا کیا تھا وہ دسالٹ کے ساتھ ہی کیا تھا اور دسالٹ کمپنی نے اس وقت اوراگین بنایا تھا اس کو انگلش میں کہتے ہیں اور ہندی میں طوفان شبد ہوتا ہے نیرو نے طوفان ہی نام دیا تھا اس لڑاکو ویمانوں کا اور رافیل کو لے کر بھی آپ یہ مت سوچئے کہ صرف بھارت خرید رہا ہے یہ کوئی ایسا جادوی ویمان اس روپ میں نہ دیکھئے کہ اس کے ذریعے ہر مرچ کی دوا ہو گئی سامرک طور پر ویدیشک طور پر لیکن ازپ نے بھی چوبیس ویمانوں کا آرڈر دیا ہوا ہے وہ اسے بڑھا کر چھتیس کر رہا ہے دونوں کی قیمت میں انتر ہے ازپ کو سستے میں مل رہا ہے ویمانوں کا آرڈر کیا ہوا ہے یعنی رافیل ازپ بھی کھرید رہا ہے کتر بھی کھرید رہا ہے بھارت بھی کھرید رہا ہے اور فرانس کی سینہ میں بھی ایک سو باتیس ویمان رافیل کو شامل کیا جا رہا ہے مودی سرکار نے فرانس سرکار کے ساتھ چھتیس رافیل ویمانوں کی خرید کے لیے انسٹھ ہزار کروڑ روپے میں ڈیل کی ہے تقریباً سولہ سو ستر کروڑ کا ایک ویمان دونوں سرکاروں کے بیچ اس بابت سمجھوتے پر ہوئے دستکت کے قریب چار سال بعد رافیل ویمان کی پہلی خیب بھارت کو مل رہی ہے دوہزار اکیس اند تک سبھی چھتیس رافیل جیٹ کی ڈیلیوری کر دی جائے گی رافیل کے بڑے ہوئے پرائس کو لے کر کافی ویواد چلا ہے اسی پر کانگریسی نیتا راحل گاندی نے بھی ٹویٹ کر کے سرکار سے کچھ سوال کیے ہیں انہوں نے کہا ہے جو کہ یہ سمجھ پوچھنے بہت ضروری ہیں پہلا پتیک ویمان کی قیمت پام سو چھبیس کروڑ کی بجائے سونا سو ستر کروڑ کیوں دی گئی دوسرا ایک سو چھبیس کی بجائے صرف چھتیس ویمان ہی کیوں خریدے اور تیسرا ایچے ایل کے بجائے دیوالیا انیل کو تیس ہزار کروڑ کا کانٹریکٹ کیوں دیا گیا جب کچھ بڑا ہوتا ہے تو میڈیا میں بھی اٹسا بڑھ جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب چندریان 2 چاند پر اترنے والا تھا تب نیوز روم کو چاند میں بدل دیا گیا تھا اور اینکر ایسٹرونوٹ بن گئے تھے نمشکار میں ہوں دیپک چوراسیا پہلے بھی آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں اور آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ آخر میں ان کپڑوں میں کیوں ہوں میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چاند پر جب پہلا آدمی بستی بنانے کیلئے اترے گا تو کیسا ماحول ہوگا اور اسی لیے میں آپ کو اس گیٹ اپ میں دکھائی دے رہا ہوں آج اسپیس سوپ میں مجھے دیکھ کر شاید آپ چونک گئے ہوں گے بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس جیسٹرونوٹ میں میں کیوں ہوں دراصل میں یہ محسوس کرنے کی آپ کو محسوس کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہم چاند پر گئے تو کیسے جائیں گے اس طرح کے اسپیس سوپ کو پہن کر جائیں گے کیا چاند پر انسان کو ایسے رہنا پڑے گا میں بھی سوپ کو پہن کر یہ انوان لگا رہا ہوں کہ چاند پر جب انسان رہیں گے تو کیسے رہیں گے اتحاس رشنے جا رہا ہے ہندوستان چندرما پر اترنے والا ہے چندریان دنیا دیکھ رہی ہے ہمارے ویجیانکوں کا دم لاکھوں لاکھ کلومیٹر چاند پر لہرائے گا تیرنگا اب جب رفیل آیا ہے تو کیا اب بھی ایسا ہی ہوگا جی ہاں ایسا ہی ہوا اب اینکر نیوز روم میں رفیل کا سفر کر رہی ہیں اور وہے کتنے خوش ہیں یہ آپ بھی دیکھئے دراصل رفیل کا انتظار اس قدر ہے کہ میری طرح آج ہر ہندوستانی خود کو رفیل کی پائلٹ سیٹ پر ہی بیٹھا دیکھ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیوز نیشن پر ہم روز آپ کے لئے رفیل سے جوڑی جانکار ہے بلکل آسان شبدوں میں بلکل آسان باشا میں آپ تک پہنچا رہے ہیں لیکن یہاں جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں رفیل کے کوکپٹ میں یہاں پر بیٹھ کے ایک الگی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے 3700 کلومیٹر کی رینج ہے رفیل کی اور آپ یقین مانئے 2222 کلومیٹر کی میکزموم سپیڈ والا ہے رفیل جب اس کے کوکپٹ میں آپ بیٹھے ہونا تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا آپ کی مٹھی میں ہے کیا پاکستان کیا چین سب کچھ آپ کے سامنے صفر ہے لیکن اس وقت میں موجود ہوں ایک ورچول رفیل بیمان میں بدھوار کو ایک طرح جہاں پانچ رفیل بیمان بھارت کے امبالا میں لینڈ کرنے والے ہیں تو وہیں دوسری طرف آپ کو بتا دے جشنی کی تیاری بھی ابھی سے پورے ہندوستان میں دیکھی جا رہی ہے الگ الگ شہروں سے جس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں یا پھر سوشل میڈیا پر آجائیے جتنے بیچین ہیں لوگ اس رفیل بیمان کا سواگت کرنے کے لیے وہ اپنے آپ میں عبود پورو ہے مین سٹیم میڈیا میں رفیل کی نیوز پر نڈی ٹی وی کے ورش پتکہ رویش کمار نے اپنے شو میں بتایا کہ اس طرح ہمارا دھیان باقی مددوں سے بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے دراصل میں ایک چینل کا کارکرم دیکھ رہا تھا رفال آنے والا تھا اس کارکرم میں آیا نہیں تھا اسے دیکھ کر لگا کہ اچھے دن اینکروں کے آگئے ہیں جب آپ محنت نہ کریں اور پروگرام کو بھرنے کے لیے ایک ہی بات کو دس بار دہرائیں تو اس سے اچھے دن کیا ہو سکتے ہیں اور اس سے بھی اعتحاس ایک دن کیا ہوگا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھتے تو ہیں ہی اس کا ایک فارمولا بتاتا ہوں کارکرم کے بھرنے کا فارمولا جیسے میں خود اس وقت بھر رہا ہوں ساپ سون گیا پاکستان کو سوگر ہو گیا چین کو رفال آئے گا سب کی نیند اڑائے گا وشو گروہ بن گیا سوپر پاور پانچ رفال پاکستان حلکان اب رفیل ویمان بھارت میں آ چکا ہے اس پر ہمیں بھی خوشی ہے اور دیش کو بھی ہم یہی امید کریں گے کہ سرکار دیش کے باقی اور شیطروں کو بھی اسی طرح مضبوط بنائے گا اور دیش کی صحتیتی کو مضبوط کریں گے بیورو ریپورٹ پنجاب روڑی ٹی وی موسیقی موسیقی